دوستو گر آپ بھی روحیت شرمہ اور شبھومن گل کو سورے کمار یادف کو خدرناک بلے باز بانتے ہیں تو ویڈیو کو لائک ضرور کیجئے گا دوستو بانگلہ دیش کے خلاف روحیت شرمہ سورے کمار یادف اور شبھومن گل نے اپنے بلے سے مچایا توفان جس کو دیکھ پورا کرکیٹ جگت رہ گیا ہے نا جیہاں دوستو بلکل صحیح سنا آپ نے بھارت اور بانگلہ دیش کے بیچ کھیلے گئے مقابلے میں روحیت شرمہ شبھومن گل اور سورے کمار یادف تینوں نے اپنی خوفناک بلے بازی سے میدان کے چاروں طرف چھکیا اور چوکوں کی ایسی بارش کی جس کے سامنے بانگلہ دیش کا گیندازی ویبھاک سر پکڑ کر رونے کے لیے بجبور ہو گیا تو آگرکار کیسے روحیت شرمہ شبھومن گل اور سورے کمار یادف تینوں نے توفانی پاری کھیلتے ہوئے کیا یہ تو آپ کو بتائیں گی ساتھی ساتھ تینوں کی توفانی پاری کا ویڈیو بھی ہم آپ کو دکھانے والے ہیں تو دوستوں جاننے کے لیے ویڈیو کو پورا اینڈ تک ضرور دیکھئے گا دوستوں جیسا کہ آپ کو پتا ہے ورلڈ کپ کا ٹونمنٹ آشاندار انداز سے آگے بڑھ رہا ہے اس دوران بھارتی ٹیم کا زبردست پردرشن دیکھنے کو مل رہا ہے اسی بیچ بھارت اور بانگلدیش کے بیچ 19 اکٹوبر کو پونے کے ایم سی اے کرکٹ سٹیڈیا میں رومان چک میچ کھیلا جانے والا ہے جس کے لیے دونوں ٹیمیں پوری طریقے سے تیار ہو گئی ہیں اس دوران اس مقابلے سے پہلے دونوں ٹیم اپنی تیاری میں لگی ہوئی ہے جہاں پر آج ایک ابھیاس مقابلہ کھیلا گیا جس میں روحیت شرمہ شبھومن گل اور سورے کمار یادف کا توفانی پردرشن دیکھنے کو ملائے آپ کو بتاتے بانگلدیش کی ٹیم نے ٹوس جیت کر پہلے بلیبازی کرتے ہوئے ساڑھے تین سو رن پچاس اوور کے اندر بنا دیئے حالانکہ اس کا پیچھا کرنے کے لیے جیسے بھارتی ٹیم میدان پر آئی تو بھارتی ٹیم کی طرف سے پاری کی شروعات روحیت شرمہ اور شبھومن گل نے کی جہاں پر دونوں بلیبازوں نے بڑی آسانی سے ٹیم کو سمالتے ہوئے آگے لے جانے کا کار رہ کیا اور دونوں نے اپنا اپنا ارد شتک پورا کر لیا جہاں پر دونوں بلیبازوں نے اپنا اپنا کھاتا چوکے کے ساتھ کھولا اور اپنا ارد شتک بھی چوکے کے ساتھ پورا کیا اس کے بعد دونوں بلیباز اپنے شتک کے قریب جانے لگے تو روحیت شرمہ باز ایڈرن کے سکور پر شاکیب الحسن کے دورہ LBW آؤٹ ہو گئے جس کے بعد بلیباز ہی کرنے کے لیے سورکمار یادف میدان پر آئے جنہوں نے شبھومن گل کے ساتھ مل کر ٹیم کو سمالا اس دوران شبھومن گل نے تو اپنا شتک پورا کر لیا تو دوسری طرف سے سورکمار یادف نے چوکے کے ساتھ اپنا کھاتا کھولتے ہوئے اسی طریقے سے اپنا ارد شتک پورا کیا اور سبھی کو کافی زیادہ پرباوت کر دیا اسی اتنا ہی نہیں جب مقابلہ رومانچک ہو گیا تو سورکمار یادف نے اور بھی خطرناک زیادہ بلیباز ہی کرتے ہو اپنا شتک پورا کر لیا اس بیچ شبھومن گل ٹیٹھ سو رنگ کا آگڑا پار کر گئے اور اسی کے ساتھ بھارتیہ ٹیم نے اس مقابلے کو انتیم اوور میں سورکمار یادف کے چکے کی مدد سے جیت لیا اس بیچ میدان بھارتیہ ٹیم کی طرف سے رویت شرما نے 85 گیندوں پر 60 رنگ کی پاری 5 چکے اور 2 چکوں کی مدد سے کھیلی تو وہیں شبھومن گل نے 138 گیندوں پر 14 چکے اور 3 چکوں کی مدد سے 160 رنگ کی پاری کھیلی اتنا ہی نہیں مقابلے کے اندر مہندی حسن کو اپنا نشانہ بناتے ہوئے سورکمار یادف نے لگاتار چار گیند پر چار زبردست چکے لگاتے ہوئے اپنے شتک کے قریب پہنچنے کا کار رکھیا اور اپنا شتک بھی پورا کر لیا سورکمار یادف نے 75 گیندوں پر بہترین انداز سے بلے بازی کرتے ہوئے چار چوکے اور 8 چکوں کی مدد سے 101 رنگ کی ناباد پاری کھیلی بھارت کو جیت دلائی ایسے میں اس پردرشن کو دیکھ کر بھارتی ٹیم منیجمنٹ کافی زیادہ خوش ہوا اور ایسی شاندار پردرشن کی امید بانگلہ دیش کے کھلا ورلڈ کپ میچ میں کی گئی دوستو بھارت اور بانگلہ دیش کے بیچ آج ایک رومانچک میچ کھیلا گیا جس میں بھارتی ٹیم کے کپتان روی شرما نے ٹوچ جیت کر اہلے گنباجی کرنے کا فیصلہ کیا اور بھلے باجی کرنے کے لیے بانگلہ دیش کی ٹیم کو آمندرت کیا اس دوران بانگلہ دیش کی ٹیم کی طرف سے پاری کی شروعات تنجید حسن اور لٹن ڈاس نے کی جہاں پر دونوں بھلے باجوں نے مل کر کافی زیادہ خطرناک بھلے باجی کرتے ہوئے سبھی کو چاروں کھانے چھت کر دیا دونوں بھلے باجوں نے پاور پلے میں 78 رن کی ساجداری کی جہاں پر تنجید حسن نے اپنا اردشت تک پورا کیا وہی ٹیم کے کپتان روی شرما نے بڑا بدلاؤ کرتے ہوئے گنباجوں کے لیے کلدی پیادوں کو بلائیا جہاں پاور گلے سماپت ہوتے ہی گیارہ اوور میں کلدی پیادوں نے خطرناک گنباجی کرتے ہوئے بھلے باج لٹن ڈاس کو 52 رن کی سکور پر لبی ڈاوٹ کر دیا اور اسی اوور میں مہدی حسن میراس کو 32 رن کی سکور پر کلین بول کر دیا جس کے بعد بھارتی ٹیم اس مقابلے میں واپسی کر پائی تو وہیں اب بلے باجی کرنے کے لیے آئے سنتو اور کپتان ساکی بھلہ سن نے پاری کو آرام سے سمال لیا جہاں پر دونوں بلے باج بڑی ہی آسانی سے ٹیم کو سمالتے ہوئے آگے لے جانے کا کام کر رہے تھے اسی بیچ گنباج محمد سراز نے کافی زیادہ خطرنا گنباجی کرتے ہوئے بلے باج سنتو کو ماتر 18 رن کی سکور پر 18 اوور میں کلین بول کر دیا جس کے بعد بلے باجی کرنے کے لیے مشفکر رہیم میدان پر آئے جہاں پر دونوں بلے باجوں نے مل کر ٹیم کو بڑی آسانی سے سمال لیا اور دونوں نے اپنا اردشت تک پورا کر لیا ساتھ میں دونوں بلے باج اپنا شتک بھی پورا کر چکے تھے اسی بیچ دونوں بلے باجوں نے مل کر بڑی آسانی سے ٹیم کی سٹیٹی کو سمجھا جہاں پر اسی بیچ انتیم اوور میں ربین جڑی جہا نے خطرنا گنباجی کرتے ہوئے دونوں بلے باجوں کو 104 اور 105 رن کی سکور پر پہلی تین گندوں پر آؤٹ کر دیا دونوں بلے باج باؤنڈری پر ایک ہی کھلاری کے ہاتھوں کہہ چاوڑ ہوئے جس کے بعد بلے باجی کرنے کے لیے ہر دوے آئے اور انہوں نے آتے ہی تین گندوں پر تین دم بے شکے لگا دیئے جس کے دم پر بھارتی ٹیم کے سامنے بانگلہ دیش کی ٹیم میں پچاس اوور میں 344 رن پانچ ویکیٹ نگستان پر بنائے جہاں پر ربین جڑی جہا اور کلی پیادوں نے دو دو اور سراز نے ایک ایک ویکٹ حاصل کیا وہیں 348 رنوں کے لکش کا پیچھا کرنے کے لیے جیسے بھارتی ٹیم میدان پر آئی تو بھارتی ٹیم کی طرف سے پاری کو شروعات کرنے کے لیے اپتان روی شرمہ شمنگل میدان پر آئے اس دوران دونوں نے بہتر بھارتی 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 کرنے کا پریاس کیا لیکن پہلے ہی اوور میں تسکین احمد نیشو منگل کو دو رن بنانے کے بعد ویکٹ کیپر کے ہاتھوں کیچ آؤٹ کرائے اور اس کے بعد بھارت کولی میدان پر آئے جہاں پر ویرات کولی اور روی شرمہ نے ملکہ ٹیم کو سمالتے ہوئے پاور پلی کی سماپتی تک پینسٹ رن دونوں بھلے باجوں نے بہترین بھلے باجی کرتے ہوئے دھیرے دھیرے اپنی ٹیم کو آگے لے جانے کا کام کیا اور اپنا آردھ شتک پورا کیا جہاں پر روی شرمہ نے چودہ آور میں اپنا آردھ شتک پورا کر لیا دوسری طرف سے ویرات کولی نے سولہ آور میں اپنا آردھ شتک پورا کیا اس دوران دونوں بھلے باجوں نے صرف اپنا آردھ شتک نہیں بلکہ اپنا آردھ شتک لیکن آج شہ سیئر کبھی بلہ چلنی سکا اور وہ اپنے اگلے اوور میں شاکیب الہسن کی گیند پر بڑا شاٹ کھیلنے کے کار ان باؤنڈری پر کھڑے لٹن ڈاس کے ہاں تو کیچ آؤٹ ہو گئے اس کے بعد بلے باجی کرنے کے لیے کیل راہل میدان پڑھائے لیکن آج کیل راہل کبھی بلہ نہیں چلا وہیں آج 42 اوور میں ماتر 5 رن برانے کے بعد گیند باج سوری فول اسلام کی گیند پر وہ ال بی ڈبلو آؤٹ ہو گئے اس کے بعد بلے باجی کرنے کے لیے ہردک پانڈیا میدان پڑھائے دوسری طرف سے بلے باجی کر رہے ہیں بیراد کولی بھی شتک لگانے کے بعد کچھ خاص کمال نہیں کر پائے اور 125 رن برانے کے بعد گیند باج ساکیب الہسن کے سامنے کلین بول چوالیس اوور میں ہو گئے اس کے بعد بلے باجی کرنے کے لیے سوری کماری آدھو میدان پڑھائے لیکن اسی بیچ میچ رو مانچک ہو گیا کیونکہ جیت کے لیے انتیم دو اوور کے اندر 28 رن کے آوشکتہ تھی اور اسی بیچ سب سے مہت دو پون 49 اوور میں گیند باجی کرنے کے لیے سوری فول اسلام آئے جنہوں نے زبردست گیند باجی کرتے ہوئے اوور کے اندر ماتر 4 رن دیئے اور ہردی پانڈیا کو 25 رن کے سکور پر وکٹ کیپر کہاں تو کیچ آؤٹ کر آیا ایسے میں اب انتیم اوور کے اندر جیت کے لیے 24 رن کے ضرورت تھی اس دوران گیند باجی کرنے کے لیے تسکین احمد آئے جن کے سامنے روین جڑے جانے پہلی گیند پر چھکا لگا کر پورا کا پورا دباؤ گیند باج کے اوپر ڈالا اس کے بعد دوسری گیند پر روین جڑے جانے پیرو میں آئی گیند کا فائدہ اٹھا کر چوکم سب بل کیا اور جب تیسری گیند سامنے آئی تو روین جڑے جانے دو رن لیے اسی ویچ اوور کی چوتھی گیند پر ربین جڑے جانے ایک رن لے کر سٹرائک سوری کماری آدو کو دی اس دوران میچ اور بھی زیادہ رومان چکھا گیا کیونکہ جیت کے لیے دو گیند پر دو چھکے کی ضرورت تھی اس دوران سوری کماری آدو کے پیرو پر ڈالی گئے گیند کو 360 انداز میں سوریہ نے پیچھے تبدیل کیا اور جب انتیم گینگ پر چھکے کی ضرورت پڑی تو آگے بڑھ کر سامنے کی طرف چھکا لگاتے ہو اپنا اردشت اکپورا کیا اور بھارت کو جیت دلائی جس کو دیکھ کر بھارتی ٹیم منیجمنٹ کا پہ زیادہ خوش ہوا اور ایسی پردشن کو مید بانگلہ دش کے خلاب میچ میں بھی کرنے لگا تو دوستو آپ کو کیا لگتا ہے بانگلہ دش کے خلاب بھارتی ٹیم کو ورلڈ کپ کے میچ میں جیت مل پائے گیا نہیں اپنے رائے ہمیں نیچے کمنٹ باکس میں ضرور دیں دوستو پاکستان کے بعد بانگلہ دش کے بھی خلاب ہیٹ مین نے لگائی ہے دہار اپنے سب سے اچھے دوست وراد کولی کے ساتھ مل کر بانگلہ ٹائگرز کو اتنی بیرہمی سے پیٹا کہ وہ تو بھارت چھوڑ کر واپس لوٹنے کو مجبور ہو چکے ہیں تو آخر کیسے روہیت اور گل کے بعد کن کولی کے بلے نے لائی ہے بانگلہ دش کی شامت ونڈے کے فارمیٹ کو ٹی ٹوئنٹی بناتے ہوئے کس طریقے سے ان تہینوں کھلاڑیوں نے چار سو رانوں سے بیادی کا پہار جیسا اسکور بنا کر اتحاس رچ دیا اس نے ٹھوکا ہے توفانی شدک ان کی ودونسک بلے باجی کی ہوش وڑا دینے والی پوری ہائلائٹ ہم آپ کو دکھائیں گے لیکن اس سے پہلے آپ کو کیا لگتا ہے روہیت کوئلی اور گل میں کون سب سے خطرناک بلے باج ہے اپنی قیمتی رائے میں نیچے کمنٹ باکس میں ضرور بتائیے دوستو جیت کے رد پر سوار ٹیم انڈیا کے سامنے بانگلہ دش کی چنو ہوتی تھی جو بڑے بڑے اپسٹ کرنے میں ماہر ہے اس بار بھی انہوں نے کچھ ایسا ہی سوچا تھا لیکن یہ سمیں کچھ اور ہے یہ دور کچھ اور ہے اس بار بانگلہ دش کی گمنٹ کو ٹیم انڈیا نے پیرو تلے کچھل کر رکھ دیا جہاں بھارت کے دوست سب سے بڑے سورما ہی بانگلہ دش پر بھاری پڑ گئے اور ان کے سبھی گینباجوں کی جم کر کوئٹ آئی کرتے ہوئے کپتان روی شرمک ساز شمنگل نے نیا اتحاس لگ ڈالا پھر کنگ کو اولی کی لاجواب بلے باجی دیکھ کر تو پوری دنیا ان کے دیوانی ہو گئی آپ کو بتا دے ٹوش جیت کا روہیت نے پہلے بلے باجی کرنے کا فیصلہ کیا پھر ریڈ ہارڈ فارم میں چل رہے گل اور رویت دونوں کے پاس ایک بار پھر سے سٹک جانے کا سنائرہ موقع تھا لیکن گین ارکت کر رہی تھی اس کا اینڈ شروع میں انہیں پریشانی کے سامنا کرنا پڑا اور ایسا لگ رہا تھا کہ میچ کانٹے کا ہونا ہے لیکن اس بار ہٹ مین نے پہلے بھی شمنگل کا والا دہارہ انہوں نے ایک کے بعد ایک چوکے چھکوں کی جھڑی لگا کر بتا دیا کہ اصلی باس ہے کون یہاں تقیقات بار تو انہوں نے گیند کو ماؤنڈر کے باہر بھی دے مارا میڈ ویکٹ کے اوپر سے گل نے اپنی کلائیوں کو جادو دکھاتے ہوئے ایسا بہترین چھکا لگائے جس پر تو خود روئی شرمہ بھی تالیاں بجاتے ہوئے نظر آئے گنواجی کرنے آئے تسکین کی گھاتا کیار کر پر شمنگل نے اتنا بھینکر شتک جڑا کہ گیند اسٹیڈیم کے چھت پر پہنچ گئی جیاں ان کا بات بچھکا دیکھ کر ہر کوئی دنگ رہ گیا جیان دوستو اس بلے باج نے بتا دیا کہ وہ کسی پر بھی رہم کرنے کے لئے تیار نہیں ہے ونڈے کرکٹ کو ٹی ٹوینٹی نہیں بلکہ ٹی ٹین بنا کر وہ اپنے ہی الگ انداز میں بلے سے کوہرام مچا رہے تھے ویسپورٹ اک انداز میں کیول انتیس گیند کھل کر ہی شمنگل نہیں کیا ونڈن ٹھوک دیئے جس میں انہوں نے چار خوفناک ایسے چھکے لگائے جس پر بانگلہ دش تو کیا ابھی بھی پورا کرکٹ جگہ بھروسہ نہیں کر پا رہا لیکن دوستو اصلی کرشمہ تو تب ہوا جب کپتان روی شرما کا بلہ گرجنا شروع ہوا پہلی گیند پر انہوں نے کراری کورڈ رائیب سے میدان کو چیرتے ہوئے خوبصورت چوک کورڈ دھوڑا جب آگاز اتنا شاندار ہو تو انجام کی کیا ہی بات کریں یہ ایک بار پھر سے دیکھنے کو ملا اس کے بعد تو روی شرما نے رکنے کا نام نہیں لیا شروعات میں انہوں نے پنستیتیوں کے مطابق سمجھداری سے بلہ باجی کی زیادہ تر انہوں نے میدانی شوٹ کھیلے اور گل کی طوفانی بلہ باجی گلوٹ ٹھٹا ہے لیکن اس دوران رویت نے کہا ہے یا اس سے درشنی شوٹ لگا ہے جس میں بتا دیا کہ آج بھی وہ لاجوا فارم میں چل رہے ہیں جہاں دوستو جہاں ایک چھوڑ سے شمنگل بانگلہ دیش کے لئے کال کا دوسرا نام بنے تھے تو رویت بھی امراج بن کر میدان میں ہوتا رہے تھے ان دونوں کھلیڈیوں کے بھی سو رنوں کی پارٹنرشپ ہو چکی تھی علاقی گل اردشتک بنا کر آؤٹ ہو گئے انہوں نے انکی آونگین پر پچھتر انکی آششی پاری کھیلی اور ان کے آؤٹ ہونے کے بعد میدان میں آئے کنکولی نے اپنی پرانی فارم کو جاری رکھتے اور رنوں کے رپتار میں بلکل بھی کمی نہیں آنے دی وہی دوسری طرف کپتان روی شرما کو روک پانا بانگلہ دیش کی بس کی تو بات ہی نہیں رہی تھی شیر کے موں میں کھون لگ چکا تھا بس پھر کیا تھا وہ دونوں تو کہر بن کر آسٹریلیا پر ٹوٹ پڑے ہٹ مین والے انداز میں رویت نے اپنا آردشتک پورا کر لیا جس کے لئے انہوں نے کیول 29 گندوں کا استعمال کیا آپ کو بتا دیں مستفزر کے بعد باؤنسر کو ہٹ مین نے اپنے ٹریڈ مارک پل شوٹ سے باؤنڈری کی بارفیں کر ان کے پسی نے چھوڑا دیے جہاں بھارتی خیم احمد جشنی کا محول تھا تو وہیں بانگلہ دیش کی تو حالت بات سے بہت تر ہو گئی تھی انہیں روکنے کے سبھی پلان گنباجوں کے فلاپ ثابت ہوئے اور رویت شرما نے کیول 55 گندوں پر انٹھانے ورنو کانکڑا چھو لیا اور اب انہیں اپنا شتک پورا کرنے کے لئے کیول دو رنچائی تھے رویت جہاں فل کانپیڈنٹ تھے تو وہیں آسٹریلیا آئی کھلانیوں کے چہرے کی تو ہوایاں اوڑی ہوئی تھی انہیں کی تو جیت کی امیدی ختم ہو گئے رویت نے انہیں کہیں کا نہیں چھوڑا گنباجی کنیہ ساکی بلہسن کی گند پر آگے بڑھ کر رویت نے اسے سٹیڈیوم کے باہر فینک کر ماتر 56 گند پر لگا تار اپنا دوسرا ستک ٹھوکا اور اتحاس کے پنوں کو پلٹ کر رکھ دیا ان کی توپانی بلے باجی پر پورا سٹیڈیوم کھڑا ہو کر ان کے سمان میں تالیاں بجا رہا تھا دوستوں کے وال اتنا ہی نہیں ہے مہاں ستر گند پر 125 رنوں کی آتشی پاری کھیل کر کتان رویت نے پورے کرکٹ جگت کو گیرے صد میں ملا دیا اپنی صدبت پاری کو انہوں نے گیارہ خواپنات چکو اور آٹھ بہترین چوکو سے سجائے تھا حالانکہ رویت شرما بھی اس کے تریند بعد بیرات کا ساتھ چھوڑ گئے لیکن کوہلی نے اس بار بھی ہار نہیں مانی مہدی حسن بیرات کو چھکا جڑکا انہوں نے اپنا خاتہ کھولا ایسا لگا کہ بیرات کے سر پر آج خون سوار ہے حالانکہ بانگلہ دیشی گل اور روہیت سٹوپٹ کارپ آنے کے بعد چین کی سانس لینے چاہتے تھے لیکن بیرات نے انہیں رتی پر بھی موقع نہیں دیا پلک جا پکتے اس کھرادی نے میدان کے چاروں کونوں پر چھوکے چھکے برسانے شروع کر دی اور کیول 32 گیندوں پر ہی انہوں نے ٹی ٹوینٹی کے انداز میں اپنے آردشہ تک کو پورا کر لیا تھا جس طریقے سے انہوں نے اپنے سامنے آنے والے سبھی گندباجوک دھجیاں اڑائی اسے دیکھ کر بانگلہ خیمے کے ساتھ ساتھ پورا شٹیڈیوم حیران رہ گیا